خستہ ہے نا اور اندر سے فیلنگ بھی کتنی زبردست تو جناب اتنے خستہ اور زبردست فیلنگ والے سموسے جو ہیں نا بنانا اتنا آسان ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا اور اتنے کرسپی ہیں اور اتنے مزے دار ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہم نے بنائے ہیں تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا کے آپ سب خیریت سے ہو خوش ہو مزے میں اور اللہ کی امان میں ہو تو جناب ہم نے لیا ہے ایک کپ ہم نے میدر لیا ہے آپ کسی بھی کپ سے نہ پلیں اس میں تھوڑی سی اجوائن ہم نے ڈال دی ہے اور تین چمہ جو ہے گھی کے ڈال دی ہیں ہیں اور دو سے تین چھٹکی نمکی ڈال دی ہے اب ہم نے اس میدے کو اچھی طرح سے گھی میں مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانی سے گون لینا ہے اور اس کی ڈو ہم نے نہ بہت زیادہ سخت رکھنی ہے نہ ہی بہت زیادہ نرم رکھنی ہے اور اس کی ڈو کو ہم نے تھوڑی دیر گون کے سیٹ کر کے تو رکھ دینا ہے کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر بعد ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت تک ہم بنا لیتے ہیں اپنی فیلنگ اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک پیاز ہم نے چھوٹا سے لیا ہے اس کو ہم نے ڈال دیا ہے آئل میں آئل ہم نے لیا تھا ون دیبل سپون کے قریب ساتھی ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے ثابت زیرہ ڈالا ہے اور یہ کڑی پتہ کے پتے سوٹ کے وے پتے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھی ہم نے ہاف تیسپون ڈال دیا ہے کٹیوی میرچ اور ہاف تیسپون حلدی ہاف تیسپون سرخ میرچ اور ساتھی ہم نے بھر کے ایک چمچ ڈال دیا ہے دھنیا پاورڈر کا اور پھر نمک بھی ہم نے ڈال دیا ہے ون تیسپون اور ساتھ میں کالی میرچیں بھی ہم نے ڈال دیا ہے ہاف تیسپون اور یہ آلو ہم نے رکھے ہوئے تھے وال کے چار عدد آلو تھے ان کو ہم نے موٹا موٹا ہاتھوں سے ہی میچٹے لیا تھا اب ہم نے ان کو ڈال کے اچھی طرح سے تھوڑی دیر پکا لینا ہے آئل ہم نے بلکل کم ڈالا ہے اور یہ ہم نے ایک لیمو بھی اس میں ڈال دیا آپ چاہیں تو کھٹاس کے لیے آم چور پاورڈر ڈال سکتے ہیں اناردہ نہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا اب ایک چمچ میں نے جاڑ مسالک کا ڈال دیا اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا اور ہم نے چولہ بند کر کے تو اس میں دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دیئے اب ان سب چیزوں کو ہم رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور ادھر مبناٹا دیکھ لیتے ہیں آٹا ہمارا بہت اچھا سا نرم سا بن گیا ہے اور اب ہم اس کی ایک روٹی بیل لیتے ہیں تو آپ کہیں گے سموسے بنانا تو سب کو آتے ہیں لیکن دیکھیں جناب یہ بڑا آسام سا طریقہ ہے تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آگے رمضان میں آپ کے کام آئے گا اب یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہوں گے کیسی روٹی بیلی ہے تو آپ نے جیسی بھی تیڑی میڑی روٹی بیل لینی ہے اس کے بعد آپ نے کسی بارٹل کا ڈھکن لینا ہے اور اس سے دیکھیں یہ گول سا جو آپ نے یہ کارٹ لینا ہے اب ڈھکن تھوڑا سا آپ بڑا رکھئے گا جیسے یہ پلاسٹیکی بارٹل کے ڈھکن ہوتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی کٹر ہے یا پھر کوئی پیالی ہے یا گلاس ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں سے اتنے سارے پیسز کارٹ لی ہیں اور ایک دو تین چربان چھ سات پیسز اس کے کٹ کے ہیں اور جو آٹے کو ہم دوبارہ سے بیل لیں گے اب ادھر ہم نے یہ رکھ کے اس میں ایک ایک چمچ جو ہے جو ہے فیلنگ وہ ڈال دی ہے زیادہ نہیں ڈالنا پھر سموسے بڑے نہیں ہیں پھر اس کے سائٹ کو ہم نے پانی سے جو ہے نا وہ گلا کر لینا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہے نا کتنے آسان تو جناب یہ ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھئے پھر اس کو جو ہے ہم نے اٹھا کے تو پہلے اس کے سائٹ جو ہے ان کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ سا چپک جائیں اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو ایک طرف سے دبانا ہے اور فولڈ کر دینا ہے پھر دبانا ہے انگلی سے اور فولڈ کر دینا ہے پھر دبانا ہے اور فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھئے اور اس طرح سے یہ ڈیزائن بن جائے گا تو اتنے آسان سے طریقے سے سمو سے جناب بن جائیں گے آپ ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور لگے ہاتھ روز بھی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے جناب تو یہ دیکھئے پھر اس کو دوبارہ سے ہم نے اوپر سے پریس کرنا ہے دبانا ہے پھر فول کر دینا ہے پھر دبانا ہے پھر فول کر دینا ہے تو یہ ڈیزائن آپ کا بن جائے گا تو یہ جناب سمو سے ہمارے ایک کپ میتے سے تقریباً آٹھ سے دس سمو سے بن جائیں گے تو یہ سمو سےوں کا سائز بھی بلکل ٹھیک ہے کوئی اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں تو آپ کو ریسپی پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیتے گا اب آئل ہم نے رکھ دیا تھا آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ گرم آئل میں ڈالیں گے تو سمو سے جلدی سے اوپر سے کالے ہو جائیں گے اور بیٹ میں سے ہماری سمو سے پٹی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ صحیح طرح سے پکے گی نہیں آلو تو ویسے ہی پکے ہوئے تو آپ نے ان کو میڈیم فلیم سے بھی جو ہے نا وہ کم پہ ہی پکانا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو پکانے میں تقریبا مجھے چھے سے سات منٹ لگ گئے تھے بلکہ دس منٹی لگ گئے تھے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جناب اتنا پیارا سا گولڈن سا کلر آگیا ہمارے سموسوں کا اور اب جو ہے سموسے کھانے کے لئے تیار ہو چکے ہیں تو جناب یہ دیکھیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں کسی جالی میں نکال لیں تاکہ جو ہے آئل وغیرہ ایکسیس آئل جو ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے تو جناب یہ دیکھیں کتنے خصہ بنے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ایک روٹی آپ نے بیلنی ہے اور کسی پیالی یا گلاس کی مدد سے اس کو کارٹ لینا ہے گول گول اور پھر ایک دم سے آپ کے سموسے تیار ہو جائیں گے تو جناب ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی تپا دیجئے گا ٹھیک ہے تو جناب اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا اور مجھ سمیسے آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ